بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان اس جملے سے آغاز میں اس لیے کرنے جا رہا ہوں کہ یقیناً آپ پاکستان کے مین سٹیم میڈیا یا ٹی وی چینلز کے اوپر انتخابی نتائج دیکھ کر حیران اور پریشان یا پھر مایوس ہوں گے مقصد آپ کی اس مایوسی کو دور کرنا ہے ہوئی جو تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا ہم لے کر آئیں آپ کے سامنے الحمدللہ الیکشن کمیشن کے ذرائق کے مطابق تمام اکیس حلقوں کا اصلی اور مکمل نتیجہ کیونکہ اس وقت جو پاکستان کا مین سٹیم ٹی وی چینلز اور پاکستان کا مین سٹیم میڈیا جو نتائج چلا رہا ہے ان پر صرف ایک ہی جملہ کہا جا سکتا ہے ہم بہت مجبور ہیں یہ بچارے مجبور ہیں لیکن الحمدللہ یہ مزدور صحافی مجبور نہیں اور ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے لے کر آئیں جناب ایکسلوسیب نتائج الیکشن کمیشن پاکستان کے ذرائق سے اور ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ حق اور سچ انشاءاللہ تعالی سامنے آگ کر رہتا ہے ماسی میں بھی آگ کر رہا آج بھی آیا اور مشتقبل کے اندر بھی آئے گا اور تاریخ لکھی جاری ہے تمام تر اصلی اور مکمل نتائج محفوظ کیے جارے ہیں جہاں ایک طرف ٹی وی چینلز کی سکرینوں کے اوپر جالی جو نتائج ہیں پیچھے سے پیچھے سے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں نا ویٹس ایپ کے اوپر آئے ہوئے نتائج آج تو بڑا حیران کن معاملہ ہوا پہلے اس کے اوپر بات کر لیں کہ مختب ٹی وی چینلز کے اوپر کبھی بھی یہ نہیں ہوا کیونکہ تمام ٹی وی چینلز علیہ دردہ پولنگ سٹیشن کے نتائج دکھا رہے ہوتے ہیں پندرہ دس بیس پچھے سے مکمل ہونے سے پہلے تو آج مختب ٹی وی چینلز پر ایک ہی فگر جو ہے وہ چلایا جا رہا تھا نون لیڈ کے حق کے اندر جو نتائج پیچھے سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں پیچھے سے جو نتائج آ رہے تھے حیران کن دھور بات مختب ٹی وی چینل ایک ہی پولنگ سٹیشن کے ایک ہی طرح کے نتائج ایک ہی قسم کے لیڈ چلا رہے تھے حالانکہ نتیجہ اس وقت ایک جیسا نظر آتا ہے ٹی وی چینل کی سکرین پر جب وہ نتیجہ مکمل ہو جائے جب مکمل نتیجہ آ جائے آپ یقینی طور پر یہ بات سمجھ رہے ہوں گے اس مرتبہ تو جناب مافیا ہینلرز اور سولتکاروں کے جو اصلی باپ ہیں انہوں نے اس بات کی زہمت ہی نہیں کی کہ فارم فورٹی سیون کے اندر کو تبدیلی کرائیں اس مرتبہ تو انہوں نے فارم فورٹی فائی بھی جالی تیار کر لیے اس کے ثبوت آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن پھر آپ کو بتائیں گے الیکشن کمیشن اب پاکستان کا اصلی اور مکمل نتیجہ جس میں پاکستان طریقہ انصاف کی حیران کن نشستوں کے حوالے سے تفصیلات رکھیں گے آپ کے سامنے الیکشن کمیشن نے یہ بھانڈا آج ذرائع سے پھوڑا ہے لیکن الیکشن کمیشن کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ تمام در نتائج اصلی جو ڈاکومنٹس ہیں وہ الیکشن کمیشن اب پاکستان کے پاس محفوظ ہیں اس کے باوجود کے ریٹرننگ افسران نامعلوم افراد تھے اس کے باوجود کے پہلے سے فارم فورٹی فائیو سائن کروالیے گے لیکن اس کے باوجود اصلی اور مکمل گنتی بھی ہوئی ایسا نہیں چیزیں پیرلیل چلتی رہیں اصلی اور مکمل گنتی بھی ہوئی ان کا نتیجہ بھی محفوظ کیا گیا اور وقت آنے پر وہ نتیجہ سامنے آئے گا لیکن اس وقت ہم اپنے ذرائع سے وہ نتیجہ جناب آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں پہلے آج کچھ ڈیڑھ ہوشیار قسم کے بیانات نون لگی کی حدد کی جانب سے سامنے آئے آج تو انہوں نے انتہا کر دی جناب اگر ہم گجرات صحیح سٹارٹ کر لیں تو وہاں پر دھاندری بے نقاب کرنے پر نائنٹی ٹو نیوز کے اور جین این ٹی وی چینل کے رپورٹرز کو گرفتار کر لیا گیا گھنٹوں انہیں حب سے بیجا کے اندر رکھا گیا کیمرامین تک گرفتار کر لیے گے فوٹیج دکھانے کے اوپر رپورٹر گرفتار کر لیے گے اور چھوٹا موٹھا مضمتی بیان پی ایف یو جے جا اس قسم کی دوسری نام نہاد صحافیوں کی تنظیموں کے جانب سے بھی آ گیا جو کہ پشاور کے واقعے کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ جیو کی رپورٹر کے ساتھ جو معاملہ ہوا مشال یوسف زئی کا اس کے اوپر بڑا شور مچایا صحافیوں کی تنظیموں نے اور ایسی صحافیوں کی تنظیموں نے اور ایسے صحافیوں نے جن کو میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں جن کو وٹس ایپ کے اوپر کوئی بھی خبر آتی ہے پیچھے سے جی ہاں پیچھے سے تو بغیر تصدیق کر کے وہ چلا بھی دیتے ہیں جس چیز سے یعنی خدا کا خوف کریں آپ کو عبران قان کا نام نہیں چلانے دیا جا رہا اس کے اوپر تو آج تھا کہ آپ نے کوئی اعتجاج نہیں کیا کوئی مضمت بھی نہیں کی اور آج جو کچھ ہوا رپورٹر بلال سکندر کیمرامین مشتاق دانیال اور نوید احمد کے ساتھ 92 نیوز کے ہمارے یہ دوست رپورٹر مزدور صحافی ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے اوپر تو ٹی وی چینل کوئی بات نہیں کر رہے موبائل توڑ دیا ان کا جناب موبائل کا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا موبائل چھین لیا کیمرہ توڑ دیا کیوں اس وجہ سے کہ سب کو پتا تھا کہ وہاں سے جناب جیت لیں ہیں وہاں سے پرویز علیہ سب جیت رہے ہیں لیکن کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ان سے ناراض ہے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں مانی لوہے کے پائپ سے بلال سکندر کے بقول جو ہے وہ تشدد کیا گیا ان کے کیمرامین کے اوپر تھپڑ مارے گئے گسیڑ کر تھانے لے جایا گیا موبائل کارڈز پر سچین لیا گیا کیونکہ وہ صرف اور صرف سچ دکھا رہے تھے اور پاکستانی قوم کو بتا رہے تھے کہ اصل میں الیکشن یہاں سے جیتا کون ہے تو جناب پہلے تو بیانات انہوں نے اس قسم کے دیئے تلال چودری نامی ایک شخص کو میدان میں اتارا موصوب انہوں نے فرمایا کہ نواز شریف نے شہباز شریف کو وزریعظم اور مریم کو وزریعالہ بنا کر ماسٹر سٹوک کھیلا اس ماسٹر سٹوک کا شاید نواز شریف کو خود بھی اندازہ نہیں ہے اور موصوب نے کہا کہ جناب عرفان صدیقی نواز شریف کے بڑے قریب ہیں اور انہوں نے درست کہا کہ نواز شریف تو وزریعظم بننا ہی نہیں چاہتے تھے ہائے ماسٹ کے وہ تو وزریعظم بننا نہیں چاہتے تھے موصوب وزریعظم بننے کے لیے تو لندن سے پاکستان صدارے تھے لیکن جو آپ نے آٹھ فروی کو ان کے ساتھ کیا اور آج پھر جو آپ نے ان کے ساتھ کیا اس کے بعد تو پھر نواز شریف نے یہی کہنا ہے کہ میں تو وزریعظم بننے نہیں آیا تھا پھر جناب ایک اور ہمیشہ سے کیونکہ یہ اس قسم کی کاروائی ڈالتے ہیں ایک کاروائی ڈالی گئی اور پھر وہاں پر جناب نون لیگی کارکن ایک جاں بہاک ہوا تفصیلات اب بھی اس کی سامنے آئیں گی الزام پاکستان تحریک انصاف کی اوپر انہوں نے ڈالا کے مخالفین نے سر میں ڈنڈا مارا تھا لیکن اس قسم کا کولیٹرل ڈیمیج اس کو نون لیگ کی زبان میں کہتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج اور اس قسم کی حرکتیں وہ ماضی کے اندر بھی کرتے رہے ہیں اور خود ہی اپنے کارکنان کو قتل کر کے مخالفین کے اوپر الزامات لگاتے رہے ہیں یہاں بھی ایسا ہوا ذرا ماحول کیونکہ چینج کرنا تھا نا اصل خبریں کیونکہ ان کو جو ہے وہ پسے پش ڈال کر اس قسم کی خبروں کو سامنے لانا تھا تو ایسی خبریں چلاتے رہے جناب کے نون لیگ کا کارکن جاں بھاک ہو گیا اور مریم نواز کا بیان آ گیا جی دیکھیں جی پاکستان طریقہ انصاف نے یہ کر دیا جی گھنڈا جماعت ہے جی تشدد کر رہی ہے شرم تم کو مگر نہیں آتی تاریخ تمہاری انیس سو بیاسی سے آج تک اس بات کی گواہ ہے کہ کس قسم کی حرکتیں تم تمام تر انتخابات کے اندر کرتے رہے پھر جناب دو قسم کی چیزیں آئیں پہلے تو رہنہ سناؤلہ صاحب کو چھوڑا میرا مطلعہ رہنہ سناؤلہ صاحب کو پریزنٹ کیا اور موصوف نے کہا کہ پی ٹی آئی کا ووٹر سپورٹر آج نہیں نکلا ووٹر تارناؤٹ ان کے لیے بہت بڑا پیغام ہے اچھا اس کے اوپر بھی آگے چل کر بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نقل کیلئے بھی اکل کی ضرورت ہوتی ہے ابھی جب تارناؤٹ آئے گا سامنے تو تمام تر چیزیں ہو جائیں گی واضح ہم الخمداللہ دوہزار دو سے تمام تر الیکشنز کور کر رہے ہیں تمام باریکیاں الیکشن کی اچھے طریقے سے جانتے ہیں تو موصوف کا یہ کہنا کہ جناب وقت سے پہلے کہ جناب پاکستان طریقے انصاف کا ووٹر سپورٹر نہیں نکلا کیوں انہوں نے یہ کہا انہیں تو کہنا چاہیے تھا ان کو ووٹ ڈلائی نہیں یعنی یہ ماند رہے ہیں ووٹر سپورٹر ہے نکلا نہیں یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ہر حلقے کے اندر ہر حلقے کے اندر انتخابی سرویز کی روشنی میں تقریباً وہ ووٹ جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو پڑنا تھا اس سے تقریباً دگنا ووٹ پہلے ہی جالی فارم فورٹی فائیو کے ذریعے ڈلوا لیا گیا جی میں ریپیٹ کر رہا ہوں واردات ان کی سمجھئے کہ سرویز کے مطابق جو مسلم لیگ نون کو ان حلقوں کے اندر ووٹ ڈلنا تھا اس سے دگنا ووٹ کیونکہ ووٹر ٹرن اوٹ کم ہوا کرتا ہے زمنی انتخابات کے اندر عام طور پر چالیس پینٹالی فیصد پینٹیس فیصد اس سے زیادہ ٹرن اوٹ نہیں جایا کرتا بعض زگہ پر تو اس سے بھی کم رہا جب آئیں گے مکمل نتائج تو واضح ہو جائے گی صورتحال تو ایسی صورتحال کے اندر کیونکہ جو لوگ ووٹ نہیں ڈالنے آتے ان کے ووٹ ڈال دیے جاتے ہیں تو اس مرتبہ یہ کروائی پہلے سے ڈالی گئی اور اب تو فوٹیجز بھی موجود ہیں ریٹرننگ افسران مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں بارہا فوٹیجز اگر خیر ہمارے پاس وقت ہوا تو ہم آپ کے سامنے رکھتے بھی ہیں فوٹیجز موجود ہیں اور لوگوں نے بعد کی ریٹرننگ افسران سے ان کے موں کے اندر مائک دے کر جناب ان سے بات کی اور وہ آئیں بائیں شائیں کرنے اور کہنے ہم مجبور ہیں پیچھے سے یہ وہ ڈل کے آئیں ہیں دتھے کے دتھے کافیاں کی کافیاں اور جناب مختب جگہ کے اوپر گجرات کی مثال نے بھکر کی لاہور کی کسی بھی جگہ کی پورے پنجاب کے اندر اور آج یہ بیان دے رہے ہیں اور جناب نواز شیف کا بیانیہ کامیاب ہو گیا اور مقصود صحافی بھی چھوڑ دیئے جو کہہ رہے ہیں جناب دیکھیں جی عمران خان کا بیانیہ ناکام اورے بھائی ابھی دو ماہ پہلے نتائج سے اوپر ابھی گرد جو ہے وہ ہٹی نہیں ہے پوری دنیا کو اس بات کا اندازہ ہے کہ پاکستانی عوام کس کو ووٹ دیا کرتی ہے آٹھ اور نو فروری کی درمیانی شب کس کو دیئے اور آج کس کو دیئے تورانہ صلی اللہ صاحب کہتے ہیں آج جناب جو ہے وہ ہم الیکشن کے نتائج سے مطمئن ہیں اور جناب سسٹم کے اندر ہم رہتے ہیں آج جو ہے وہ زمنی الیکشن میں ووٹر ٹارنوڈ کم ہوتا ہے لیکن آج پی ٹی آئی کا ووٹر سپورٹر جو ہے وہ نہیں نکلا یہ ان کے لیے بہت بڑا پیغام ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر نون اگر پی ٹی آئی ہمارے ساتھ بیٹھے تو عمران خان باہر آ سکتے ہیں اس قسم کی آفرز یہ پھر سے کر رہے ہیں کہتے ہیں اگر ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں تو جناب وہ آ سکتے ہیں پھر کہتے ہیں جناب پی ٹی وزیر آباد میں جیتی ہو نشنس پر مسلم لیگ نون کے امیدوار سے پیچھے ہے پی ٹی آئی وزیر آباد کے اندر اور لس بیلا میں نون اچھا اب اس قسم کی حرکتیں ان سے باقیدہ طور پر کروائیں گئیں پھر مریم نواز کا جناب آ گیا بیان کہ نون لیگ کا ووٹر باہر نکل آیا ہے تمام امیدوار اکثریت سے کامیاب ہوں گے اچھا کیونکہ اس قسم کا حفظ ماتقدم انہوں نے آٹھ فروری کو نہیں کیا تھا نا ان کا یہ خیال تھا کہ ہم تو جیت جائیں گے تو اس وقت کیونکہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو چکا تھا اس مرتبہ انہوں نے ذرا ڈیفرنٹ طریقہ اختیار کیا ذرا سمجھدار ہے نا اس قسم کے معاملات کے اندر سمجھدار ہیں ویسے تو سمجھدار نہیں ہیں جانتے ہیں آپ وہ عمران خان نے کہا نا ہے کہ ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہوتے اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے تو اس مرتبہ انہوں نے حفظ ماتقدم کے لیے حفظ ماتقدم کے طور پر کا روائی ڈالی اور پہلے ہی ڈبے بھر لیے جالی فارم فورٹی فائی پہلے ہی تیار کر لی اور وہ فوٹیجز موجود ہیں ریٹرننگ افسران خود یہ بات کر رہے ہیں جناب کہ ہم مجبور ہیں پتہ نہیں کہاں سے ڈبے بھر کے آگے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ووٹ ڈلے ہیں ان کی گنتی ہوئی ہے پراپر طریقے سے الیکشن کمیشن ذرائع کے مطابق وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں پھر جناب کہا گیا الیکشن کمیشن نے نوٹس لے لیا جناب فارم فورٹی فائی پر پیش کی دسخت کرانے کا ہم نے نوٹس لے لیا ہے اور تاکہ ہم مزید قانونی کروائی کر سکیں اور یہ جناب لاہور سے پورے پنجاب سے اس قسم کی اطلاعات تھیں کہ جناب فارم فورٹی فائی پر پیش کی جو سائن ہے وہ کرا لیے گئے ہیں اور نون لیگ کے لیے اب جو میڈیا ہے جنگ جیو گروپ یہ اب اس قسم کی خبریں چلا رہے ہیں کہ پنجاب سمیت نون لیگ قومی کی دو اور سبائی کی ساتھ نشستوں پر کامیاب اصل میں ہوا کیا ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں جناب اکیس ہلکے تھے قومی اسمبلی کی بات کریں تو پنجاب کے دو تھے کیپی کے دو تھے اور سندھ کا ایک ہلکہ اچھا الیکشن کمیشن کے ذرائع کے مطابق پنجاب کے دونوں خیبر پختنوخہ کے دونوں ہلکوں کے اوپر جو ہے یعنی قومی اسمبلی کی پانچ میں سے چار نشستوں کے اوپر جو پاکستان طریقے انصاف کے یا جو آزاد امیدوار تھے وہ نسبتا تھوڑا سا پیچھے تھے لیکن وہاں پر بھی پولنگ کا عمل سلو کیا گیا کئی پولنگ سٹیشن کے اوپر واضح طور پر دھاندلی کی تلات بھی موصول ہوتی نہیں پورا دن اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن کمیشن پنجاب اور کیپی میں ذرا ایکٹیو نظر آتا ہے سندھ اور بلوستان میں ذرا اس طرح سے ایکٹیو نظر نہیں آتا وہاں تو کئی جگہ پر ان کی پہنچ ہی نہیں ان کے پر جلا کرتے ہیں تو جناب یہ قومی اسمبلی کی صورتحال تھی سبائی اسمبلی کی جن نشستوں پر الیکشن ہو رہا تھا ان میں پنجاب اسمبلی کی بارہ کیپی کی دو اور بلوستان کی دو اچھا یہاں پر سیچویشن بڑی انٹرسٹنگ تھی پنجاب اسمبلی کی بارہ کی بارہ نشستوں پر پاکستان طریقے انصاف کی امیدوار الیکشن کمیشن کے ذراعے کے مطابق آگے تھے کیپی کی دونوں نشستوں کے اوپر آگے تھے بلوستان اسمبلی کی دو میں سے ایک نشست کے اوپر پاکستان طریقے انصاف کے امیدوار آگے تھے یعنی سندھ کے ایک قومی اسمبلی کے حلقے اور بلوستان اسمبلی کے ایک صوبائی اسمبلی کے حلقے کے اوپر پاکستان طریقے انصاف الیکشن کمیشن کے ذراعے کے مطابق پیچھے تھی یعنی جو اصلی اور مکمل نتیجہ جو الیکشن کمیشن کے ذرائع کے مطابق ہے وہ کمپنی کے ذرائع کے مطابق نہیں وہ مافیا ہینڈلر رسولتکاروں کے ذرائع کے مطابق نہیں وہ نون لیگ کے ذرائع کے مطابق نہیں وہ اس نام نہاد منافق ملازم میڈیا کے ذرائع کے مطابق نہیں بلکہ جو اصلی اور مکمل غیر حتمی غیر سرکاری ہم اسے کہہ سکتے ہیں لیکن اصلی اور مکمل جو نتیجہ ہے اس کے مطابق اگر آپ ناروال کی بات کر لی جائے جناب وہاں پر پاکستان طریقہ انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے امیدوار عویس قاسم آگے دیرہ غازی خان کی بات کر لیں تو جناب آزاد امیدوار سردار میو دین خوصہ آگے شیخ بورا کی بات کر لیں تو جناب وہاں پر امیدوار اجاز حسین بھٹی آگے جو آزاد امیدوار تھے سنی اتحاد کونسل کے ماف کی جو حمایت جیافتہ امیدوار تھے کوہاٹ کی بات کر لیں تو وہاں پر جناب دعوت شاہ جو ہیں وہ تو ان کی کامیابی کا اعلان بھی کر دیا گیا وہ بھی آگے اسی حلقے سے جناب جو اکیپی کے سے اگر بات کریں تو ڈیرہ اسمائل سے قومی اسمبلی کی جو نشست ہے وہاں پر انہیں چوالیس کے اوپر بھی جو فیصل امین گھنڈا پور ہیں علی امین گھنڈا پور کے بھائی وہ آگے گجرات کے اگر بات کریں تو وہاں پر چودری موسیٰ علائی کو تریسٹھ ہزار ووڈ دے دیئے جالی طور پر پرویز علائی اٹھارہ زار اس کو الٹ کر دیں الیکشن میشن کے ذراعے کا یہ کہنا ہے اس کو الٹ کر دیں پرویز علائی یہاں سے بھی آگے اچھا سندھ کے کمبر شداد کورٹ جو ہے یہاں پر کہا گیا جناب پیپس پارٹی کے خورشید جو نے جو چھپن ہزار ووٹ لے کر کامیاب رہے اور جہاں پر جو ٹی ایل پی کے امیدوار کو پیچھے جو ہے وہ دو زار کے قریب دکھایا گیا یہ وہ واحد الکا تھا جہاں پر پاکستان تحریک انصاف اس طرح سے پروفارم نہیں کر سکی خوزدار کی اندر اگر بات کر لی جائے تو یہاں پر جناب بی این پی منگل کی امیدوار کو کامیاب دکھایا گیا اور میر شفیق منگل کو کہا گیا کہ یہ جو ہے وہ پیچھے ہیں اس کو بھی آپ الٹ کر لیں یعنی کہ جو نتائج ہمارے پاس الیکشن میشن کے ذرائع کے مطابق پہنچے اکیس حلقوں کے اصلی اور مکمل جو نتائج کے مطابق قومی اسمبلی کی پانچ میں سے چار نشستیں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت جافتہ امیدواروں نے حاصل کی اور اسی طرح سے جناب جو سولہ نشستیں ہیں جناب صوبائی اسمبلی کی یہاں پر جناب پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ چودہ نشستوں کے اوپر آگے تھے یعنی کل میں لاکر اکیس میں سے اٹھارہ حلقوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف آگے رہی اور تین حلقوں کے اوپر ان کے جو مخالفین ہیں وہ کمیاب ہوئے اس لیے اصلی اور مکمل نتیجہ یہ ہے آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان اپنا بہت خیال لکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے اللہ نکمان